بالوں پر کلر کرنا جائز ہے یا نہیں بالوں کے اوپر وائٹ اگر ہو جاتے ہیں آدمی کلر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی عورت کرنا چاہ رہی ہے تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ بلیک کے علاوہ بلیک کے علاوہ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو ہلکا سرخ کر لیں یا براؤن کلر میں کر لیں یا اس سر کا کوئی سا کلر جو بلیک نہ ہو بلیک سے ہٹ کے دوسرے کلر کی اجازت ہے البتہ اتنا دھیان رہے کہ کوئی ایسا کلر نہ ہو کہ جو پرت کی طرح ہمارے بالوں پر بعد میں جمع ہوا باقی رہ جائے جس سے بعد میں غسل یا وضو میں پانی پہنچنا مشکل ہو جائے ایسا نہ ہو باقی اگر خالی کلر ہے لگایا تھوڑی دیر لگا رہا پھر دودھ آ کر ساف ہو گیا پھر خالی رنگ رہ گیا کوئی پرت وغیرہ نہیں ہے اس کی تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے بلیک کے علاوہ بلیک نہیں کیونکہ بلیک کے استعمال کرنے کے اندر حضرت شیخ زکریہ صاحب نے تحریر فرمایا کیا ہے اس کے اندر دھوکہ بال سفید ہو گئے آدمی انہیں بلیک کر کے سامنے والے کو ظاہر کرنا چاہ رہے کہ نہیں نو پرابلم ابھی بالکل فٹ ہوں اس لیے فرمایا کہ اس میں دوسرے کو غرر پائے جاتا ہے البتہ ایک اور مسئلہ میں آگے کا بدلہ دو آپ کو اگر کوئی نوجوان ہے کم عمر ہے مختصر سی عمر ہے ابھی بیچارے کا نکاح بھی نہیں ہوا ان نکاح سے پہلے ہی اتنے بال سفید ہو گئے کہ لڑکی والے صرف اس کے بالوں کی وجہ سے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی نکاح نہیں کریں گے کیونکہ لڑکا پوڑا ہو رہا ہے یا بال سفید ہو رہا ہے اگر یہ کنڈیشن کسی کے ساتھ آ جائے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مدرسے میں آئے ان کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر کے علماء پھر ان کے مناسب مشورت دے دیا کر دیں ان کی کنڈیشن سلگ ہیں لیکن عام حالات میں نہیں لگانا چاہیے اچھا بعض مرتبہ آدمی بڑھاپے کے اندر بالوں میں کلر اس کو چینج کرتا ہے تو بڑھاپے کے اندر جانے کے بعد میں بدلنا مجھ جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک حدیث کی وجہ سے مجھے ذرا اچھا سا نہیں لگتا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی بڑھے آدمی کی بالوں کی سفیدی جو آدمی اسلام کی حالت میں بڑھا ہو گیا ہو اللہ اس کے بالوں کی سفیدی پر رحم کھاتا ہے اور اللہ تعالی اسے عذاب دیتا وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ جس آدمی نے پوری زندگی اسلام میں لگا دی اور بیچارہ بڑھا ہو گیا اور ضعیف ہو گیا اور بال سفید ہو گیا اس کے سفیدی اس کے لیے رحم کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ حدیث کے اندر آتا ہے تو اس آفر کی وجہ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں چینج کرنا چاہیے باقی اگر ابتدائی عمر ہے تو آدمی اس میں کوئی دوسرے کلر لگا لے وہ بلیک کے علاوہ اس کی اجازت ہے میک اپ کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہاں نماز پڑھ سکتی ہیں خواتین بعد میں میک اپ کرنے کے لیکن ایسا کوئی میک اپ نہ ہو جس کے اندر کوئی ناپاک یا نجیس چیز ہو باقی نارمل جو میک اپ ہوتے ہیں ہمارے ہیں اس کو کر کے نماز ادا ہو جائے گی پہلی صف میں وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت کیا کریں اگر آدمی پہلی صف میں ہے اور وضو ٹوٹ گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہیں سے واپس ہو جائے اور آپ کو یہ لگے گا کہ نمازی سامنے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سے گزرنا پڑھ لائے تو کوئی حرج کی بات نہیں شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہمیں نکلنا ہے غزر ہے غزر میں معاف ہے آپ نکل سکتے ہیں منڈی کی دعوت کھانا کیسا ہے اگر خاص رشتے داری میں ہوں تو منڈی کی دعوت کھانا چاہے خاص رشتے داری ہو جو چیز اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے وہ چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو وہ صحیح نہیں ہے تو منڈا وغیرہ کرنا یہ سب رسمیں ہیں اجازت نہیں ہے تو پھر اگر کوئی دعوت کر رہا ہے تو اس کی دعوت میں نہ جائیں اور صاحب صاحب کہہ دیں کہ بھائی یہ رسم ہے ہم نہیں شریک ہو سکتے ولینی کی دعوت کرو اس میں انشاءاللہ شوق سے گھر سے ہاتھ دھو کر آئیں گے کوئی پریشانی نہیں تو سنت دعوت میں بالکل لب بیٹھ لیکن جو رسم ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے اس وقت ہمیں سنت پڑھنی ہے یا نہیں فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی اور جب سورج نکل گیا آدمی اس کے بعد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو قضا نماز کو عدا کر رہا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ میں دو رکعت پہلے سنت پڑھ ہی جا سکتی ہے لیکن دو باتوں کا دیان رکھنا پہلا یہ کہ جب سورج نکل گیا بس اس کے بعد میں اگر پڑھ رہا ہے اب یہ نہیں کہ دو چار پانچ گھنٹے گزر گئے پھر فجر کی نماز قضا کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں نہیں بس ابھی قضا ہوئی آدھے ایک گھنٹے کے بعد میں آدمی نے فوراں اس کی قضا کی نیت بان لی تو اس کے ساتھ میں گنجائش ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دو رکعت پڑھیں گے یہ سنت کی نیت سے نہیں بلکہ مستحب کی نیت سے پڑھی جائیں گے مستحب کی نیت سے کیونکہ سنت کا جو ٹائم تھا وہ وقت پہ نکل چکا اب یہ آپ ٹائم سے ہٹ کے پڑھ لیں اور سنتوں کے اندر قضا نہیں ہوتی اس لئے مستحب کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو سنت موقعہ کی نیت سے نہیں پڑھا جائے گا